اسلام علیکم انبرز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے کہاں واقعیت سے ہوں گا جی اللہم دے اللہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین شرما مینورشید و اکسات آج کی ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہے انچہ ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نیٹفکیشن آپ تک پہنچتا ہے عوض بلہ امید شیطان الرجیم اسلام علیکم عبداللہ برکاتو جی آپ سب کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ اس پیارے سے دن کے سب کے ہم سب کی آنے والی مشکلوں کو سان فرمائیں آمین سو مامین دو جی سب سے پہلے جنہوں نے کہا کہ آپ جو باہر کے ملک سے بہنیں ان کے زیادہ ان کو ان کی عزت کرتی ہیں اور ان کو زیادہ جو سیسٹر نے کہنا وہ ہماری انڈیا سے اچھا تو ایسی بات نہیں ہے میری بہت پیاری سیسٹر ایسی نہیں بات جو باہر سے ہیں ان کی بھی مت جو ہماری بات کے ساتھ اتفاق رہے لگتے ہیں جو ہماری بات کو سمجھتے کرتے ہیں ہماری میری ایک بہت پیاری سیسٹر ہیں ہے کیا ان کا نام بھلا پرمجیدکور انہوں نے مجھے سپیشل فون بھی کیا تھا ان کا میرے پاس نمبر بھی ہے تو میں ان سے کبھی کبھی میسیج بھی کر لیتی ہوں تو انہوں نے کہا تھا پری مجھے بہت پیاری لگتی بہت پساند ہے وہ دبائی میں ہوتی ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کوئی جو بہنیں بھائیں آپ ایڈیا سے تو آپ پرمجیدکور سے پوچھ لی دیے گا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا بھیج جائے یا جتنی بھی بہنیں ہیں تو سب کو پوچھ لیجئے گا کہ کیا کسی نے منتلی لگائی ہے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے پیار کرتے ہیں باہر کے ملک کی بہن ہوگی بس بارک کا یہ ہے کہ نا وہ ان کے لائیو آتی ہے وہ ہمیں نکال کے بھائیں تو وہ میری ایک دو سسٹریں ہیں زیادہ نہیں ہیں وہ میں اب ان کا یہ بھی نہیں بتاؤں گی کس ملک سے ہیں کیا نامیں انہوں نے یہ روکا ہوا ہے کہ ہمارے نام بھی نہیں بتانے کفیہ رکھنا ہے تو وہ مجھے بھیجتی ہیں اور آپ کبھی ان سے کہیں پلیز میری ویڈیو ان تک جائے گی یا جو میری دو بہنیں ہیں اب میں ان کا نام نہیں بتاؤں گی یا جو مجھے بھیجتی ہیں تو آپ نے پلیز میرے کمنٹ آکے ادھر آکے کرنا کہ آپ مجھے کیا بھیجتے ہو ہر میں انہیں جو میں آپ کی اتنی رسپیکٹ کرتی بات یہ نہیں ہے بہت پیاری سسٹریں پاکستان سے بھی ہیں میری ببر شیرنی ہے ہماری اب ڈاکٹر شہانہ اور عبد المتینے ان سے ہماری فون پر بھی بات نہیں ہوتی یہ کمنٹ پر ہی ہیں ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے حالانکہ نہ کبھی سسٹر شہانہ سے فون پر بات ہوئی ہے نہ کبھی عبد المتین سے ہوئی حالانکہ یہ ہماری فول ویڈیو دیکھنے والے ہیں دونوں چینلوں پر روزانہ کے کمنٹ کرنے والے ہیں اور ہماری کبھی فون پر نہ انسٹراغرام کبھی بھی بات نہیں ہوئی تو یہ شوق کی اور پیار کی محبت کی بات تھی تو ایک دو انہیں نمبر لیا تھا وہ پاکستان سے تھی انہوں نے بھی بات کی جو بہر سے ہیں جنہوں نے نمبر جس طرح کسی نے مانگا تھا میں نے چھوڑ دیا ادھر نمبر وہی پاکستان سے بچی ہیں تو وہ ٹیچر ہے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا انہوں نے مطلب کہ نمبر لیا تو ان کی وجہ سے کئی لوگوں کے پاس نمبر چلا گیا تو جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم بات کر لیتے ہیں جس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ میں تو کبھی بیزی ہوں وہ پتہ نہیں کتنی بیزی ہوگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پیار کرتے ہیں جو جتنے ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمارے آڈینس ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں یا ہمیں نہیں بھی کمنٹ کرتے ہیں کوئی بات نہیں میں وہ دن پاسپورٹ کے آفیس گئی تو وہاں میری ایک سسٹر ملی تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشاہد ریاکشن والے میں نے کہا جی تو کہتی میں آپ کو دیکھتی میں آسٹریلیا میں نے کہا عمرہ کرنے جا رہے کہتے ہیں میں آسٹریلیا جا رہی وہاں میرے بچے ہیں تو ہم لوگ بڑے شوق سے آپ کو دیکھتے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تو زیادہ لمبی چھوڑی ہماری بات نہیں کیونکہ وہ جا رہی تھی ایک بار ہم جا رہے تھے مارکٹ تو وہاں بھی مجھے میری ایک سسٹر ملی وہ بہریہ سے تھی ہمارے ادھر پاکستان سے اور وہ ہم لوگ گلے ملے ایک دوسرے کا حال چل پوچھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انہیں بھی خوشی ہو تھا لگے میں تو ایک مارا سا بندہ ہوں میں تو گھر سے وہی کپڑے پہنے اور چادر اٹھائی اور چلی گئی تو وہ مجھے اتنا خوش ہوئی نا تھے کہ کوئی مطلب کہ یہ کون سا میں شادی بیعہ پہ جاری تھی یا میں نے اکتہار ہونا تھا یا بہت اچھے کپڑے پہنے تھے میری عادت ہوتی میں جیسے بیٹھی ہوں میں اٹھاتی ہوں چادر تو چلی جاتی ہوں تو اتنی مطلب وہ پیار اور محبت سے ملی نا کہ مجھے خود بڑی خوشی ہو میں ان کا مجھے بڑی خوشی ہو یا آپ کو مل کے کہ آپ میری سبسکرائبر ہیں آپ میری فیملی میمبر ہیں آپ ہمیں دیکھتے پیار کرتے تو یہ بات ہوتی اور کوئی بھی بات نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم آنے چاہیے کیوں میں ایتھے کی کار دیتا ہے میں اللہ معاف کرے کہڑا ہے تو انہوں مجھرہ بخواہ دیتا ہے کہ لو بھی آجو کوئی فلانا جگہ تھے عورتہ نچ رہی ہیں تو اسی آکھ دیکھ لو اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ سے سب انسانوں کو ڈرنا چاہیے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور جو فیک ڈرامے کر رہے انہیں ڈرنا چاہیے جن اب دیکھ لئے چھترول ہو رہی ہے کمنٹوں پہ ان کے کمنٹوں پہ بھی لوگ یہی پوچھ رہے ہیں تو مطلب کہ اب آپ کو سمجھ آگی کہ لوگ کہہ رہے ہیں سولر پینل لگ رہا ہے ان کے گھر تو اس کے پیسے جمع کرنے تھے جو کر لیے تو دیکھیں نہ ہم نے کسی کو جا کے کہا کہ وہ پریگنٹ ہے اور نہ کسی کو جا کے اللہ تعالیٰ معاف کریں جی بچہ ضائع ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی خود کسی کو کھول کے نہیں کہا انہوں نے تھامنے لیے ایسے ایسے لگائے میرا کم نہیں کرنا میرا ادھا نہیں کرنا ادھا نہیں کرنا ادھا نہیں کرنا ادھا نہیں کرنا مطلب لوگوں کو کوئی بچہ نہیں ہے ہر بندے کو سمجھا رہی تھی کہ وہ میرا پریگنٹ ہے اور لوگ کہہ رہے تھے فیف ترامہ کیونکہ ابھی ان کا مطلب ان کے جو ہے ان کا جو علاج چل رہا تھا ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی ابھی انہوں نے یہ میڈیسن کھا رہے تھے تو ہر بندہ یہ جو سمجھ دار ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو زیادہ پتا مجھے تو پتا ہی کوئی نہیں ہے آئی ویف کیا چیز ہے کیا نہیں ہے نہ میں نے سپیشل ان کے ویلوگ دیکھے مجھے بھیجے ہیں میری بہنوں نے اب یہ نہیں میں بتاؤں گی پاکستان سے کے باہر پھر آپ لوگوں کو ہو جائے گا آپ باہر والوں کو کہتے ہیں دیکھیں باہر کے ملکوں والی جو بہنیں ہیں وہ ٹائم نکالتی ہیں میرے لیے اور وہ ادھر لائیویں چلتی ہیں جن لائیووں سے وہ چیزیں نکال کے دکھاتی ہیں پاکستان میں بھی ہو تو وہ بھی دکھا دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر وہ دکھائیں گے تو میں ان کا بھی دکھاؤں گی تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خود کہتے ہیں اپنے آپ کو گندہ کرنا پہلے انہوں نے علاج کا نام لے کے جس طرح ننگی چٹے ہو کہ باتیں بتائیں اس طرح کوئی بتاتا ہے غیر مرد غیر فیملی کی عورتوں کو غیر ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر نہیں تھے آپ ایک عام بھلوگر تھے آپ کا حق نہیں بنتا اور آپ کی ویڈیو کو بچے دیکھتے ہیں بڑے دیکھتے ہیں فیملیاں دیکھتی ہیں وہ چلا گیا ساتھ میں بچے کا ایشو بنا لیا اب سب کو زیادہ لوگ ان کی آرڈینس تو دعائیں دے رہی تھی یہی تو ہماری آرڈینس بھی دعائیں دیتی ہے لیکن وہ جھوٹ بھی پکڑتے ہیں وہ سمجھ دار ہیں جن کو کہتے ہیں ان کی آرڈینس میں سے جن لوگوں کو سمجھا گئی کہ جھوٹی ہیں فریب بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں ایسے ہی تھمنے لگاتے ہیں اور بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ لوگ ان کو چھوڑ کے تو ریاکشن والوں کے ساتھ جھوڑ گئے ہیں وہ کوئی بھی ریاکشن والا ہو پھر ایک اور بچی ہے وہ ان کی میں اس ٹی ویڈیو دیکھی وہ بھی انہی پہ ویڈیو بناتی اور یقین کریں میں دیکھ رہی تھی ان کے میں آپ کو چینل کا ابھی نہ بتا دوں گی ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہا تو میں تو بڑے تہذیب کے دہرے میں باتیں کرتی ہو نا تو اس کا تھامنیل بھی دیکھ لیو نا اور وہ جس طرح ان کی چھترول کر رہی ہے نا تو یہ ہے کہ میں بھی ان کی بات سے اتفاقے رائے رکھتی اس نے کہا کہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں یہ جواب نہیں دے رہے ابھی کوئی بہن بائی بائیر کے ملک سے کہہ دے گا نا کہ ہم نے آپ کو گپ بھیج رہے ہیں گپنگ کرنی ہے تو آپ ہمیں نمبر دو یہ بات کر رہے ہیں اور یہ فوراں سے لوگ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو دیکھیں حق سچ کی بات ہے ہر کوئی کرتا ہے نا اس میں عمر کی قید اور بلکہ جس عمر میں میں ہوں نا اس عمر میں تو بلکل بھی لچک نہیں رکھنی چاہیے جو صحیح بات ہے اس کو کرنا چاہیے کوئی بھی ہے آپ بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا پٹ کے مار گئی ان کی آڈینس پٹ کے مار گئے ہیں کہ کیا ہوا بچہ ضائعہ بچارے خود ہی کیافے لگا رہے ہیں کوئی کہہ رہا جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور اولاد دے گا کوئی کہہ رہا جی آپ نے پہلے دن سے تھامنے لو پر لگانا شروع کر دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ترس کے اولاد دی تھے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو دیکھیں ہر بندے کو پتا ہے لوگ سمجھا رہے ہیں انہیں نہیں پتا یہ ککے ہیں انہیں نہیں پتا تو وہی بیچ میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر ریل بچہ ہونے والا ہوتا تو علی بھی کبھی بھی یہاں ایسا نہ دکھاتا اور اس کو میٹ بھی رکھے دیتا اور خود بھی تو اب اس نے پہلے یہ خود یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا آپ کو اس کو کہہ رہا ہے یہ بھی کر لو مجیاں بھی چوکلیتی وہ بھی کر لے تو وہ بھی کر لے وہ بھی کر لے وہ بھی کر لے مطلب ہر بندہ بچے کوئی نہیں ہیں ہمیں بھی پتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ پاک نہ کرے کبھی کسی کا مشکریج ہو جائے نا تو کہتے ہیں سو پیدا سو پیدا کر لے اور ایک جو مشکریج ہوئے نا وہ برابر ہے اس کی زیادہ بلکہ تکلیف ہوتی ہے زندگی کے بڑے مراحل ہوں گے جن سے گزرے ہوں گے ہم بھی تو اب والدہ کو بھلایا ہوا تو والدہ گھر میں تو کھانا شاہرہ بناتی سارے کام کرتی ادھر تو امیجے نے کوئی کام نہیں کیا کھانا بھی بنا رہی ہے اپنے ماں اور بھائی کے لیے بھی اور وہ جو گھر میں سولر پینل لگانے والے آئے ہیں ان پہ بھی ان کا بھی کھانا بان رہا سارا کچھ ہو رہا تو اگر اتنی طبیعت خراب ہوتی نا تو والدہ کبھی اس کو کام نہ کرنے دیتی وہ خود کر لیتی کام تو کل والی بھی بات یہ ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ اتنے بل آ رہے ہیں سب کو اتنے بل آ رہے ہیں تو جب بلکل بل آ ایسے ہی آ رہے ہیں تو ساتھ میں بتایا کہ وہ جو ہے منور ویل ہو گئے ہیں تو گیرہ سو روپے بل دے کے بتار کے آ گئے ہیں تو دائر ان کا ماشاء اللہ سے جتنا بڑا سسٹم بنہ ہے سولر پینل کا تو ایسا ہی ہے ہر بندہ تو ایسا ہی نہ کر سکتا اگر جس کے پاس اتنا پیسہ آؤ تو میں کہتی ہوں وہ کہے گا کوئی بات نہیں یہ دو چار مینے گرمی کہ اگر آ بھی جائے تو خیر ہے لیکن نہیں بل غریب کو امیر کو ہر بندے کو ہی آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ اب ماشاء اللہ سے اللہ پاک نے دیا سولر پینل بھی بان لگ رہے ہیں سارا کچھ ابھی ہمیں یہ کمنٹ آیا ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہے کہ سارا کچھ زمینوں سے نہیں انہوں نے بنایا انہوں نے یوٹیوب اور ادھر سے بنایا یہ جو اب ٹک ٹاک پہ یہ لوگ پورا خاندان بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی چھوٹ چھوٹی بچیوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے تو وہ دیکھ لیں ادھر سے سمیرہ اور جو اس کے ہے میاں انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں لے کے آئے ادھن کو ادھن نور جو ہے وہ ویڈیو میں بھی نہیں لے کے آئے اور ساتھ میں وہ بھی بیٹھ کے باتیں کرتی ہے ویڈیو بھی بناتی لیکن جس طرح یہ بے شرم ہوئے ہیں جو ادھر آسکہ یہ تو بلکل بچی کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں وہ نہیں اس طرح کنہوں نے تو آپ مجھے ذرا بتائیں کہ اس عمر میں مجھے کون سی باتیں کرنی چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ آپ بھی جوا کھیڑو جس طرح کار رہے جو کرو بے شرمی والا جو بے یعی والا جو جو میں بھی کمایا جاندہ جو کما لو مجھے اس عمر میں ایسی باتیں کرنی چاہیے اگر ایسی باتیں کرنی چاہیے اور آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے یا آپ کو وہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو پہ نہ آئیں نہ ویڈیو دیکھیں نہ ہم نے آپ کو جا کے پیغام دیا ہے کہ آپ آؤ اور ہماری ویڈیو دیکھو نئے اپساندہ تھی نہ دیکھیں آتی ہے تو سنیں بات اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں آکمنٹ کرتے ہو آپ کو ویڈیو نہیں اچھی لگتی ہے آکمنٹ کرتے ہو ہمیں ان کی ویڈیو میں یہ بے شرمیاں نظر آتی ہے تو ہم ویڈیو بناتے ہیں ابھی میں ایک میری اور آگئی ہے جوٹی دار ان پر ویڈیو بنانے والی تو وہ تو ان کے بالکل پورے کارنامے لگا لگا کے دکھا دکھا کے تو لگا رہی ہے ویڈیو بنا رہی ہے تو جی کمنٹ جو آیا ہے کہ نصر اللہ عویر کا اپنا گھر یہ جھوٹ بول دے تو جی زندگی ان کی جھوٹوں پر چل رہی ہے گھر اپنا ہی ہے ہم بھی بچے ککے چوچے نہیں ہیں آپ بھی نہیں آپ بھی سمیدار ہو تو کوئی بھی جب اپنے کسی ملازم کو گھر دیتا ہے تو اس طرح پورا گھر نہیں دیتا وہ ایک کونے میں ایک آدھا کمرہ یا دو کمرے بنا کے دے دیتا کہ چلو بھی اس کو استعمال کر دے رو اور جب ہم آئے گے تو پورے گھر کو نہ چھوڑنا کیونکہ زیادہ لوگ تو اپنے گھر کو رینٹ پہ بھی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں قرائدار مت مار دیتے ہیں جس طرح چچی جان کہنے انہوں نے گھر دکھایا تھا پنڈی والا تو جس میں بتایا تھا کہ جو رینٹ پہ رہ رہے تھے انہوں نے گھر کی طبائی بلائی تھی اور پھر چچی جان نے ادھر پیسہ کافی لگا کے تو اس گھر کو صحیح کیا تھا تو ایسی بات ہوتی ہے قرائدار بڑا گھر کر پی جاتے ہیں گھرین کا اپنا ہی ہے اور یہ جواب نہیں دیتے اگر جواب دیں گے تو پھر جس طرح وہ کہہ رہی ہے بار بار جی میری ویڈیو کو زیادہ دیکھے مجھے بڑا بندہ بنائے میں ملینز میں جانا چاہتی ہوں ساڑے مقدر اددہ دییا مطلب چانس ساٹھ لاکھ کی گاڑی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ پوری نظروں سے بچائے اس میں بیٹھ کے اچھے گھر میں رہا کہ ابھی کہہ رہی ہے ہماری کسمت اچھی نہیں گی تو میں اپنا چینل اپنے بیٹے دیں نامتے لے آن لگی ہیں اپنے نامتے بھٹا کے تے ساتھ کسمت اٹھی اچھی نہیں گی تو دیکھیں جی جب شکر الحمدللہ ہی نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے دیئے پر کبھی شاکر ہی نہیں رہنا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں تو ادھر جو ہے ہماری ہم آپ کی ویڈیو اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی امیر ہو جائیں تو آپ اچھی اچھی ویڈیو بنایا کریں تو آلدہ آگی ہے جی ادھر میرا اعتماد داری کرنے کے لیے تو دیکھیں جی وہ پوری ادھر کھل کے باتیں بتا دے کیا ہوا ہے پرہ گئی ننسی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہزاروں لوگ علاج کروا رہے ہوں گے ہزاروں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پاکستان کی قرآن کی کچھ اس کی سمجھے کی چل رہی ہے کہ جس میں بچیاں اور بچوں میں ہو رہا ہے تھوڑا سو پرابلم تو باقی جی بیماریاں انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور کبھی وہ بیماری کوئی ہے ہی نہیں جس کا پہلے علاج نہ آئے پہلے علاج پھر بیماری تو مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کبھی ملا ہے نہ ملنا ہے ہمارا رب ہے ہمیں نوازنے والا اللہ تعالی ہم سب کے اپنا خاص کرم کرے اور ہمارے دامن مرادوں سے بھر دے اپنی مکمل ہستی کے صدقے سب کی کمیات دور فرمائے دی اللہ پاک ان کو بھی صاحبِ اولاد فرمائے سچی مچی اللہ تعالی ان کو اولاد دیں کہ پیارے حرمت والے دن میرے بیٹے اور جتنے لوگ بھی اولاد مجھے کہتے ہیں سب کو اولاد اللہ تعالی اولاد دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا کیا رکھے گا دو میادر کی گا اللہ پید